شرم کا مقام ہے دنیا کے امیر ترین قرگٹ بورٹ کے لیے جس کے ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں پانچ سال سے بجلی جو ہے وہ منکتہ ہے اور اس نے اس اسٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی شیلیون کر دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پر بجلی کی سپلائی جو ہے وہ موتل ہے تو رائے پور کا یہ اسٹیڈیم میں میں رائے پور اسٹیڈیم کی بات کر رہا ہوں نام اس کا شہید ویر نرائن اسٹیڈیم ہے جہاں پر آج بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی میچ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر پانچ سال سے بجلی کی سپلائی جو ہے وہ موتل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تین کروڑ روپے سے زائد کا بجلی کا بل ہے اور وہ پے نہیں کیا گیا دو ہزار نو کے بعد سے اس اسٹیڈیم کا جو بل ہے وہ پے نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں کی جو الیکٹرک کمپنی ہے اس نے بجلی جو ہے وہ کارڈی اسٹیڈیم کی اور بڑی بات کرتے ہیں اکاش چوپلا یا بھارت کے جو اینلیس ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیمینیشن پیپر کی پاکستان کی پی آئی اے کی اور پاکستان کی دیگر چیزوں کی لیکن اپنے ہی اوپر ان کی کوئی نظر نہیں ہے ان کے جو اسٹیڈیم ہے وہ بجلی کی سپلائے سے موتل ہے کئی آؤٹ فیلڈ ان کی خراب ہے کئی پہ چھٹ تبکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ دنیا کا امیر ترین بوڈ ہے سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے سب سے زیادہ اس کے پاس گراؤنڈ ہے لیکن اپنے ایک گریبان میں جھاگنے کے بجائے پاکستان ان کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے اب جب یہ ریالائز ہوا وہاں پر پہنچنے کے بعد کہ یہاں پر تو بجلی موتل ہے اور میچ کیسے ہوگا صحافی کوریج کیسے کریں گے جب صحافیوں نے انڈین صحافیوں نے اس کو ریپورٹ کیا اس کے بعد ایک ٹیمپریری سسٹم وہاں پر بجلی کا لگائے گیا ہے جو کہ میچ کے بعد دوبارہ سے منکتہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ رائپورٹ کا جو سٹیڈیم ہے وہ آج کے ٹی 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 میچ میں کمائی کے بعد اتنے پیسے ارنڈ کر لے کہ وہ بجلی کے بل اپنے دے سکے لیکن میسیج صرف اتنا سا ہے چاہے وہ عرفان پٹھان ہو چاہے وہ آکاس چوپڑا ہو چاہے وہ جو بھی رندر فیواغوں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کیلئے بات کرتے ہیں اور پاکستان پر مطلب آئی ایم ایف کی باتیں کرتے ہیں اور پی آئی ای ای کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ پہلے اپنے گرہبان میں جھاکیے اپنے اسٹیڈیم کی حالہ جو ہے وہ ٹھیک کیجئے لکناو کی آؤٹ فیلڈ جا کے ٹھیک کیجئے رائپور کی میں جا کے بجلی لگا دیجئے چنائے میں جو چھٹا پکری ہے اس کو جا کے دیکھ لیجئے اس کے بعد پاکستان پر بات کریں امید کرتے ہیں کہ آسٹریلیا اور بھارت کا جو ٹی ٹوئنٹی میچ اس شیدول کے مطابق ہوگا اور کوئی وہاں پر دکت نہیں ہوگی آسٹریلی کر کے ٹیم کو اور میچ خوش اس لوگی سے اور خوش مطلب ایک اچھے انداز میں ختم ہوگا